مغیر صاحب یہ جو آپ نے بتایا ہے جو بیس ہمارا کسٹمر ہے جو کہ اب بیس روپے آپ نے بتایا سمتنگ بیس بیس پلس روپیز پر یونٹ اس کو مل رہی ہے یعنی کہ جو ہمارا بنیادی ہے جی 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 تو بجلی کی قیمت جو آپ نے فرمائی جو کہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک عام پاکستانی کو اس اس والے کو نہیں جو کہ ایک عام پاکستانی دوسرا ہے اس کو تقریباً ساٹھ پیسٹھ ستہ روپے فی یونٹ مل رہی ہے تو یہ جو فرق ہے ایک کروڑ اور باقی یونٹ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی آپ کا بیان غلط ہے ایک کروڑ پچپن لاکھ لوگوں ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ لوگوں میں سے ایک کروڑ پچپن کو انیس روپے ستاسی پیسے آج مل رہا ہے اور پہلی جولائے کے بعد بیس روپے اٹھالیس روپے ویٹ ٹیکسز پڑے گا جو بالکل لائف لائن ہے اس کو سات روپے چھپن بیسے کا مل رہا ہے جو تین سو یونٹ سے کم والا ہے اس کو بیتالیس روپے کا پڑا ہے جو تین سو سے سات سو یونٹ والا ہے اس کو ففٹی فور روپیز کا پڑا ہے جو سات سو سے زیادہ ہے اس کو سات روپے کا پڑا ہے اور ان سات روپے اور ففٹی فور روپیز والے کا چار چار پانچ بائن روپے فی یونٹ اوپر جائے گا لیکن پھر جینوری میں پھر نیچے آ جائے گا اپنی اس وقت کی سطح کی اوپر اور یہی اور یہ غلط فہمی ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس غلط فہمی کو کلیریفائی کرنے کے لیے حکم لگار صاحب یہ فرمائیے گا کہ چاہے عوام کو عوام کو کہ عوام اگر سمپل زمان میں پوچھے کہ اس کا کیا قصور ہے یا وہ کون سا قصور ہے جو کہ حکومت پاکستان کی دسترس سے بالکل باہر ہے جس کی وجہ سے بجلی مہنگی حکومت کہہ سکتی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ نوے فیصد قصور سکسیسیو گارمنٹس کا ہے میں کہوں گا نہیں چلے ایک حکومت کا نہیں کہتے لیکن سکسیسیو حکومت کا ہے یہ حکومتی ناہلی ہے یہ حکومتی کرپشن ہے اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ ستر روپے فی یونٹ وہ بجلی خرید رہا ہے پاکستان کی انڈسٹری دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہی ہے پاکستان کے عوام دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں آج بھی اس میں مزید سات روپے اضافہ ہو رہا ہے اس بیچاری پچیس کروڑ عوام کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا یہ قصور قصور در قصور در قصور حکومت کا ہی ہے نا ہماری قیادت کا ہی ہے نا آپ سے زیادہ مہموش دلوں اس معاملے میں خان صاحب یہ نا صرف حکومتوں کا قصور ہے یہ ان کا بھی قصور ہے جنہوں نے ایکنومک گروت ہوتے ہوئے پاکستان کو منجمد کیا جس گروت کا سوچ کے اتنی زادی کپیسٹی ہم نے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کی بیچ میں لگائی وہ کپیسٹی استعمالی نہیں ہوئی اگر ہم چھے پرسنٹ گروت کی اوپر گرو کرتے رہتے اگر پاکستان کی ایکنومی گرو کرتی رہتی تو آج آپ کی اوپر کم از کم نو سے نو سو سے ایک ہزار ارب روپے کا بوجھ صرف اس کی وجہ سے کم ہوتا آج میں مانتا ہوں آج ہماری جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جن کو مختلف حکومتیں سبھالتی رہ گئی ہیں جس سے تنگ آکے ہم فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ ان کو جی نجی شعبے کے اندر جیاد دیا جائے اور ایک سے ڈیٹھ سال میں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ وہ آج آپ کو آج صرف عوام کے سارفین کی اوپر لوگوں کی اوپر چھے سو ارب روپے سالانہ کا بوجھ صرف اس بیمانی کے انفرسٹرکچر کی اوپر ہے جس کے اندر لوگ نہ صرف بجلی چوری محکمے والے ان کے ساتھ مل کے کارے ہیں بلکہ اپنی جیبوں کو بھی بھرے ہیں تو چھے سو ارب یعنی چھے روپے فی یونٹ کہا تو نقصان صرف ان ڈسٹریبوشن کپنیز کی وجہ سے ہو رہا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو ارس کیا اور آپ نے مانا اس بات کو کہ ماشاءاللہ یہ آپ پہلی بار وزیر بجلی نہیں بنے ہماری گزشتہ حکومتوں میں بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے ہر حکومت سے بات ہوتی نہیں ہے جب یہ آپ نے پروایا ہے یہ جو ایک سال کے لیے بنا ہے اور الحمدللہ انہی سالوں میں نواز شریف صاحب نے لوڈ شیخ کا خاتمہ کیا تھا یہ مجھے مجھے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم دیڑھ سال میں ڈسکوز کو پرائیوٹائز کریں گے اس پرگرام کے تمام ناظرین گواہ ہیں کہ یہ ہم پدرہ سال سے سن رہے ہیں کہ ہم ڈسکوز کو کریں گے مجھ سے کبھی آپ نے نہیں سنا ابھی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ہے کہ دیڑھ سال میں کریں گے لیکن جس حکومت کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً دو سال سے حکومت میں ہے شباز شریف صاحب وزیراعظم رہے ہیں پی ڈی ایم کے اس دوران انہوں نے کون سا ایسا خدم کیا جس سے وہ لگ رہا ہو کہ وہ ان ڈسکوز سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے اندر کو بڑی اصلاحات کرنی ہیں یا کچھ بھی انہیں چلے عمران خان کا دور چلے آپ ضرور یہ کہیں گے وہ تباہی کا دور تھا اب تو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے اس ڈسکوز کو کیا کیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال سبا سال کے اندر اب اس کو پرائیوٹائز کر دیں انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کون سی بہتری لائے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے کامران بھائی عمران خان کے دور کی پیچھے چھپنے کا تھی کوئی تکے نہیں بنتی ہم تو اپنے دور میں ہیں اپنے دور کیلئے مکمل طور کی اوپر جواب دے ہیں میں آپ کو بتا ہوں آج اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے پی ڈی ایم کے دور میں کیا آخری ڈیٹھ سال حکومت کا رہ گیا تھا اس میں کوئی منڈیٹ تھا ہمارے پاس اس قسم کی اصلاحات کرنے کا یہ پانچ سال کے دور کے اندر یہ منڈیٹ اوپنلی اناؤنس کر کے آئے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتا ہوں کامران بھائی پرائم منسٹر کا پرائیوٹیزیشن کا پورا ریزولف ہے آپ کو یاد ہے پچیس سال پی ٹی سی ایل کی پرائیوٹیزیشن کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا تھا دو ہزار دو کے اندر یہی غریب تھا آپ کی مدد کے ساتھ پی ٹی سی ایل کو پرائیوٹائز کر کے ٹیلی کمیونکیشن کے سیکٹر کو بہترین سیکٹر بنایا اس وقت کیا ہو رہا ہے پہلی دفعہ کامران بھائی اور یہ آپ کو اپریشیئٹ کر کے میری مدد فرمائیں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بورڈز ہم نے پروفیشنل گراؤنڈز اور بیسس کیوپر سیلیکشن کیا ہے جو کسی ہائی کورڈ کے کیس کی زد میں آکے پچھلے آٹھ دس دن سے ان کی نوٹفیکیشن نہیں ہو سکی اور ہوگی انشاءاللہ ہم قانون چینج کر کے اس کی نوٹفیکیشن کروائیں گے لیکن یہ بورڈز پہلی دفعہ غیر سیاسی بورڈ نہ کسی جنرلیس کی سفارش نہ کسی سیاستدان کی سفارش نہ کسی بڑے کی سفارش نہ کسی چھوٹے کی سفارش نہ کسی جماعت کی سفارش یہ ہوتا ہے ریزولف جو پرائیوٹیزیشن کی طرف آپ کو لے کے جائے گا اور انشاءاللہ اس کے سمرات ہم عوام تک پہنچائیں گے اللہ نے خیر کی تو اللہ خیر کرے بہت شکریہ شکریہ اور الیکشن میں دھاند لیا اور اس کے حوالے سے اب بنانے جو ان دھاندلیوں کا جائزہ لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزامات ہیں الیکشن کے حوالے سے ملکی طور پر بھی پوری بین الاخوامی طور پر بھی الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ اس کا اس میں سے ہو اس کی حوالے سے اس کے حکم سے یہ بنے اس پر سپریم کورڈ آف پاکستان معاملہ پہنچا ہے اور جس کا فیصلہ اس سلسلے میں بہت اہم ہوگا